اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو عورتیں آئیں تو آپ نے ان سے یہ کہا کہ یہ چیزیں کھالو ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہمارا روزہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا روزہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہمارا روزہ ہے ہم نے سیری سے لے کر ابھی تک کوئی چیز نہیں کھائی ہے اور شام تک کچھ نہیں کھائیں گے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا روزہ نہیں ہے تم ایسے کرو کہ کیا کرو یعنی الٹی کرو تو انہوں نے الٹی کی تو ان کے حلق میں سے خون اور گوشت کے لوٹھنے نکلے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کس چیز کا روزہ ہے تو وہ اس بات پر شرمندہ ہو گئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں نے اپنے لشتے داروں کی وہاں بیٹھ کر غیبت کی ہے اور جو غیبت کرتا ہے اس کا روزہ کیسے ہو سکتا ہے تم نے جو غیبت کی ہے کیا تم نے قرآن نہیں پڑا کہ جو شخص اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے یعنی چگلی کھاتا ہے یا چگل کھوری کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے سگے بھائی کا گوشت کھایا ہے یعنی مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے اور کیا یہ کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے اور جب تم نے گوشت کھا لیا ہے تو تمہارا روزہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ حافظ